ہیلو پرینٹس ویلکم باک ٹو میر چانل میں ہوں پرلوی اور آج میں آپ کے لیے ایک نئی رسیپی لے کر آئی ہوں کچھے کیری کی شربت جو بہت ہی مزیدار اور ہیل دی رسیپی ہے تو ایک بار اس رسیپی کو گھر پر بنا کر ضرور ٹرائے کریں یہ آپ کو لوگ دھوپ اور گرمی تینوں سے بچائے گی اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈین یا سٹپ مسنا ہو تو آئیے چلتے ہیں رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کچھے کیری کو اچھے سے چھیل لیا ہے اور یہ کافی چھوٹا ہے سائز میں تو یہ مارکیٹ کا عام نہیں ہے یہ ہماری گھر کا ہی عام ہے جو ہمارے پیر پہ لگے ہیں تو میں نے اسے توڑا نہیں ہے کئی بار ہوا چلتی ہے تو کافی سارے عام گر بھی جاتے ہیں تو جو عام گر گیتے ہیں میں نے انہی ہی اٹھایا ہے اور اسے اچھے سے چھیل کے رکھ لیا ہے یہ چھوٹے ہیں پر کافی کھٹے ہو چکے ہیں تو اس میں میں ڈال رہی ہوں قریب ایک چمچ نمک آم میں نے قریب آدھے کلو کے قریب لیا ہے اور ایک چمچ نمک اٹھ کیوں ساتھ میں میں پانی گرم اٹھ کر رہی ہوں تاکہ یہ تھوڑا زلدی بوائل ہو جائے اس میں بہت زیادہ ہمیں بوائل نہیں کرنا ہے بس اس کا کچھاپن ختم ہو جانا چاہیے تو قریب پانچ منٹ تک میں اسے بوائل کروں گے دھیمی آج پہ آپ چاہیں تو تیج آج پہ بھی بوائل کر سکتے ہیں تو اب میں نے اسے گیس پہ چڑھا دیا اور دھیمی آج پہ پانچ منٹ تک اسے بس پکنے دیا ہے تو اس کے بعد میں نے گیس بند کر دیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو اب اسے روم ٹیمپریچر پہ آپ اسے تھنڈا ہونے دے بلکل اور چاہیں تو جب یہ تھنڈا ہو جائے تو آپ اسے فریج میں بھی رکھ کے تھنڈا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک گرائنڈ رجا دے رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں پودینہ بلکل فریش پودینہ ہے یہ بھی ہماری پیڑ کا ہی ہے میں نے قریب بیس سے پچیس پودینہ ڈالے ہیں پودینے کے پتی اب اپنے ٹیسٹ کے گارڈنگ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بھی کافی ہل دی ہوتا ہے اس کے بعد عام اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے تو اسے اس میں ڈال دیں گے تو قریب ہاف گرائنڈ رجا تک میں نے اسے بھر دیا ہے ہاف سے تھوڑا سا کم ہی رکھا ہے تاکہ گرائنڈ ہونے کے بعد اس میں ہمیں پانی بھی آٹ کرنا ہے تو آپ اس کے قارڈنگ ہی آٹ کریں جیسا کی پہلے بھی میں نے آپ کو بتائے کہ سیزنل ویجٹیبل ہو یا لیفی ویجٹیبل وہ ضرور آپ کو کھانی چاہیے تو پودینہ اس میں ضرور ڈالیں اسے فلیور بھی کافی اچھا آتا ہے تو اس کے بعد میں ایک چھوٹی کٹوری سے چینی آٹ کر رہی ہوں چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے قارڈنگ آٹ کر سکتے ہیں چینی کے جگہ آپ چاہیں تو گڑھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بناوہ جیرہ آٹ کر رہی ہوں قریب دو چمچ اسے بھی کافی اچھا فلیور آٹ ہوتا ہے اس میں اور جیری اور پودینے کی دونوں کی تاثیر کافی ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ آپ کو گرمی میں کافی رہا دے گی اس کے بعد میں کالا نمک آٹ کر رہی ہوں فلیور کے لیے دو چھوٹی چمچ اور ساتھ میں تھوڑا سا آئیس آٹ کر رہی ہوں گرمی میں ٹھنڈا ٹھنڈا شربت کافی اچھا لگتا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ اس کے کارڈنگ ہی ڈالیں اور ساتھ میں میں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی آٹ کر رہی ہوں یہ پلین ووٹر ہے اور ساتھ میں جب بوائل کیا تھا ہم نے آم اس میں جو پانی تھا وہ بھی تھوڑا سا آٹ کریں گے تو قریب دو کلچی میں نے آٹ کیا ہے اس کے بعد اسے گرائن کر لیں یہ دیکھئے کافی اچھا سا پیسٹ بان کے ریڈی ہے اس کی کنسسٹنسی آپ اپنے اکورڈنگ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں آپ کو جتنا تھک چاہیے یا پتلا چاہیے اور ساتھ میں میں آدھا نیمبو اس میں آٹ کر رہی ہوں نیمبو ڈالنے کے بعد بھی اسے ایک بار اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس سے بھی کافی اچھا فلیور آٹ ہوتا ہے اس میں تو اب چلتے ہیں سرف کرنے کے لیے اور تھوڑا ریسٹران سٹائل سرف کریں گے تو بچے بھی بہت پسند سے پیئیں گے تو سب سے پہلے میں نے ایک چمچ نامک لیا ہے اور اس میں آدھی چمچ میں کاشمیری لال مش پاوڈر آٹ کریں گے کیونکہ اگر بچوں کو دینا ہے تو لال مش پاوڈر آپ آٹ کریں گے تو نیمبو جو تھوڑا سپائسی لگ سکتا ہے تو صرف میں نے کاشمیری لال مش پاوڈر آٹ کیا ہے اور اگر آپ کو بروں کو سرب کرنا ہے تو آپ لال مش پاوڈر آٹ کر سکتے ہیں تو اسے اس طرح سے کورنر پر رکھ دیں سائیڈ میں اس طرح سے سرکل بنا دیں اور جو گلاس کا کورنر ہے اس میں یا تو آپ لیمن سے تھوڑا سا بریز کر لیں اور اگر لیمن سے نہیں کرنا ہے تو اس طرح سے جوس میں آپ ہلکا سا ڈپ کریں بلکل تھوڑا سا جتنا آپ کو کوٹ کرنا ہے اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد آپ واپس اس میں نمک اور مرچ میں اس طرح سے ہلکا سا کوٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے تھوڑا سا موپ کریں گے تو جو بھی ویٹ ایریا تھا وہ اچھے سے سٹک ہو جائے گا آپ کے نمک اور مرچ سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ کوٹ ہو چکا ہے اور بیل آئیکن پر پریس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میں جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے تو دونوں گلاس ہماری ریڈی ہے تو ساتھ میں میں نے یہ موک کے اس طرح سے پتلے پتلے تیسز لیے ہیں اسے بیچ سے اس طرح سے میں نے کٹ کر دیا ہے دیکھیں تھوڑا ریسٹرو سٹائل دینے کے لیے اور اسے سائیڈ میں اس طرح سے آپ لگا دیں گے ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں آپ کو بتا رہی ہوں سرپ کرنے کا تو اس طرح سے دونوں کا سٹیک کر دیں گے اور اپنے فرنس اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں ریسپی تاکہ وہ بھی اس ریسپی کو گھر پر بنا کے ایک پر ضرور ٹرائے کریں وہ تھوڑا اور تھنڈا کرنے کے لیے میں اس میں تھوڑا سا آئیس آئیڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آئیس کو اسکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ تھنڈا نہیں پینے آئے تو اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگی تو آئیس میں نے آئیڈ کر دیا ہے بس اس کے اوپر سے جو ہم نے شرپت بنائی ہے آپ کی وہ اس میں پور کر دیں گے اس طرح سے اور بہت ہی مزیدار اور ٹیمٹنگ ریسپی ہے تو ایک بار بنا کے اسے ضرور ٹرائے کریں کچھ آم ہمارے ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ ہمارے سکن اور آنکھوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور یہ کینسر کے رسک کو بھی بہت کم کرتا ہے تو اسے ضرور بنا کے آپ ٹرائے کریں اور ساتھ میں میں نے چھوٹی چھوٹی کیری کو اس طرح سے باریک کٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں میں اس طرح سے بیچ میں آٹ کر رہی ہوں تو جب بھی آپ سپ لیں گے اس میں جب کچھ کیری کا فلیور آتا ہے جو کرنچ آتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو ایک بار اس طرح سے بنا کے ضرور ٹرائے کریں تو یہ بیچ میں میں نے آٹ کر دیا ہے اتنے سارے فائد ہیں کچھ آم کے یہ آپ کو کینسر رسک سے بچاتا ہے اس سے آپ کے سکن اور آئے بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں یہ گرمی اور لو سے بھی آپ کو بچاتا ہے تو ایک بار اس کا سیون ضرور کریں اور ساتھ میں جو لال میں چھوڑنا مبچے تھی وہ میں نے اس کے اوپر سے سپنکل کر دیا ہے تو بس گرمی میں یہ تھنڈا تھنڈا شربت انجوائے کریں اور جادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس ریسپی کو گھر پر بنا کے ٹرائے کر سکے اور بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے سباسٹر یا بگنرز وہ بھی اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی کم انگریڈینٹس بھی لگیں اس میں آپ چاہیں تو اسے بنا کر فریج میں بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن تک اچھے آپ کو الگ الگ نام سے جانتے ہیں تو آپ کے ایسے کیا بھولتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تو ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک سبسٹرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں سبسٹرائب اور شیئر کرنا